نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد گزشتہ دروس میں امام بخاری رحم اللہ کے احوال کے متعلق یارہ پہلوں پر بگفتبو ہوئی تھی آج امام بخاری رحم اللہ کے کچھ اوصاف حمیدہ بیان کیا جائیں گے چونکہ امام بخاری رحم اللہ کو اللہ تعالی نے دین حنیف کی خدمت کے لئے متخاب کر لیا تھا اس لئے ان کے اندر تمام وہ خوبیاں اللہ نے پیدا فرمائی تھی جو کسی کے مرتبہ اور مقام کی بلندی کا سباب بن سکتی ہیں کسی شخصیت کی خوبیوں سے لوگوں میں سے سیدھا سب سے زیادہ واقف ان کے اساتذہ اکرام ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم امام بخاری رحم اللہ کے اساتذہ کے نظر میں امام رحم اللہ کی کیا حیثیت کیا مرتبہ مقامتہ وہ دیکھتے ہیں امام بخاری رحم اللہ کے بہت سارے اساتذہ اکرام کے امام صاحب کے بارہ میں تأثیرات کتبے کتبے قدر موجود ہیں میں صرف بارہ یا تیرہ اساتذہ کا تذکرہ کروں گا نمبر ایک سلمان بن حرب امام بخاری کے سب سے پہلے اساتذہ میں سے ہیں انہوں نے ایک دن امام بخاری رحم اللہ کو دیکھ کر فرمایا ایک دن آئے گا جب دنیا میں اس کا ایک نام ہوگا یہ استاد سلمان بن حرب اپنے شگرد امام بخاری رحم اللہ کے بارے میں تبصرہ فرما رہی ہیں حوالہ دیکھیں حدیع ساری صفحہ نمبر چھ سو چو ہتر اور اسی طرح سیر علام نوبلہ جلد بارہ صفحہ چار سو بیس خود امام بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی اپنے استاد سلمان بن حرب کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ مجھے حکم دیتے کہ ہمیں درس و تدریس کے سلسلہ میں ہمارے درس و تدریس کے سلسلہ میں کوئی کمی کتائی ہو تو ہمیں متعلق کر دیا کرو خصوصا شعبہ کی گلتیاں پر ہمیں تنبیہ کر دیا کرو دیکھئے حدیع ساری صفحہ چار چھ سو چوہتر اور سیر علام نوبلہ جلد بارہ صفحہ چار سو انیس گویا کہ شیخ جو ہیں اپنے شگرد امام بخاری رحم اللہ کو یہ فرما رہی ہیں کہ ہمارے درس و تدریس میں پڑھتے پڑھاتے وقت اگر کوئی خامی نظر آئے تو ہمیں اس پر متنبیہ کر دیا کرو نمبر دو محمد بن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری کو خود یہ فرماتے ہو سنا کہ جب میں اپنے استاد اسماعیل بن ابی عبیس کی کتاب سے اپنے لئے کچھ احادیث کا انتخاب کیا تو منتخب کردہ احادیث کو شیخ مختلف اسماعیل بن ابیس نے بھی الگ سے تحریر کر لیا عرف فخری انداز میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ احادیث کا وہ مجموعہ ہے کہ جو میرے شگرد محمد بن اسماعیل نے میری کتاب میں سے منتخب کیا ہے انہیں کی کتاب میں سے جو امام بخاری نے احادیث کا منتخب کیا تھا اس پر امام بخاری کے شیخ جو مدینہ کے اساتذہ میں سے اسماعیل بن ابی عبیس ہیں وہ فخری انداز میں بیان کرتے تھے کہ یہ میری کتاب میں سے وہ احادیث ہے جن کا انتخاب امام بخاری نے کیا ہے حوالہ دیکھئے حدیو ساری صفحہ 674 اور سیر علام نبولہ جلد بارہ صفحہ 414 نمبر تین عبداللہ بن عثمان مروزی جن کو عبداللہ کی جگہ عبدان بھی کہا جاتا ہے ایک دن امام بخاری کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے کہ مارعیتو بیعینی شابن ابثرا من حادہ میری ان میری آنکھوں نے ان سے زیادہ صحب بصیرت کوئی انسان نہیں دیکھا دیکھئے حدیو ساری صفحہ نمبر 674 اور سیر علام نبولہ جلد بارہ صفحہ 419 عبداللہ بن عثمان مروزی یہ کون تھے جن کے بارے میں امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ جس نے حج کے لئے جو جن کو جانا موقع نہیں ملا جس انسان کو حج پر جانے کا موقع نہیں ملا اخراجات نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی اور اسواب کی وجہ سے نہیں جا سکا تو وہ طلب حدیث کے لئے عبداللہ بن عثمان مروزی کے طرف سفر کرے گویا کہ یہ امام احمد بن حنبل یہ عبداللہ بن عثمان مروزی کے بارے میں فرماتے تھے اور وہ امام بخاری کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے تھے فرماتے تھے کہ میری آنکھوں نے ہوں جیسا نوجوان کوئی نہیں دیکھا نمبر چار امام قطعبہ بن سعید سکفی فرماتے ہیں کہ میں ایک عرصہ تک فقہ زہدہ اور عبادت گزاروں کی مجلس میں شریک رہا ہوں مجھے محمد بن اسماعیل جیسا جامع کمالات کوئی نظر نہیں آیا دیکھئے حدیو ساری صفحہ 674 سیر علام نبلا جلد بارہ صفحہ 431 نمبر پانچ امام بخاری رحم اللہ کے شیخ امام قطعبہ بن سعید فرماتے ہیں کہ خراسان نے صرف چار بڑے آدمی پیدا کیے ہیں خراسان کے علاقے نے چار بڑے علماء پیدا کیے ہیں نمبر ایک محمد بن اسماعیل بخاری نمبر دو عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی نمبر تین زکریہ بن یحیی لو لعی اور نمبر چار حسن بن شجاع حوالہ دیکھئے تاریخ بغداد جلد دو صفحہ چھبیس اور سیر علام نبولہ جلد بارہ صفحہ چار سو چوبیس امام کتابہ نے مزید فرمایا کہ میرے پاس لوگ مشرق سے مغرب میرے پاس علم حدیث لینے کے لئے آئے ہیں لیکن میں نے محمد بن اسماعیل جیسا کوئی انسان نہیں دیکھا اور کتابہ بن سعید سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور نشہ کی حالت میں ہو نشہ کی حالت میں کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق واقع ہوگی یا نہ ہوگی یہ کتابہ بن سعید سے پوچھا گیا جو کہ امام بخاری کے شیخ ہیں وہ ابھی سوچ ہی رہے تھے اس کا جواب دینے کے لیے اتنے میں امام بخاری آگئی تو آگیا ہے اس کا سوال اس مسئلے کا حال ان سے پوچھیں گویا کہ استاد اپنے شگرد کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ یہ امام احمد بن حنبل اسحاق میں رحوی اور علی بن مدینی کے شکل میں امام بخاری تمہارے پاس آگئی ہیں نمبر چھے امام احمد بن حنبل رحم اللہ یہ بھی امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں جن کا شمار آئم اسلام میں ہوتا ہے امام احمد کے بارے میں تو مشہور آپ نے سنی یہ بات کہ امام احمد بن حنبل رحم اللہ کے جنازہ میں اڈائی لاکھ سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی تھی اور اتنے بڑے حجوم کو دے کر بیس ہزار کے قریب یہودی عیسائی اور مجوسی وہ مسلمان ہوئے تھے اتنے بڑے امام احمد بن حنبل امام تھے یہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں یہ حوالہ دیکھئے سیر علام نوبرا جلد یارہ صفحہ ایک سو ستتر اور طبقات سبکی جلد دو صفحہ اور مسلمان ہونے والوں کی تعداد بعض اہل علم نے مختلف بھی بیان کی ہے تو کم مز کم جو تعداد بیان کی گئی وہ آپ کے سامنے بیان کی ہے تو یہ امام احمد بن حنبل اتنے بڑے عظیم امام اور شیخ اور محدث وہ اپنے شگرد امام بخاری کے بارے میں اور سیر علام نبول جلد بارہ صفحہ چار سو اکیس امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ میں جب بسرہ میں امام محمد بن بشار بندار کی درسگاہ میں گیا تو انہوں نے تعارف پوچھا کہ جوان آپ کون ہیں کہاں سے آئے تو میں نے ذکر کی تذکرہ کیا کہ میں بخارہ سے آیا ہوں جب میں نے بخارہ کا نام لیا تو امام بندار کہنے لگے کہ ابو عبداللہ کا کیا حال ہے ابو عبداللہ یہ امام بخاری کی کنیت ہے چونکہ امام محمد بن بشار نے پہلے بائی فیس امام صاحب سے ملاقات نہ کی تھی تو امام صاحب خموش ہو گئے اتنے میں مجلس کے اندر ایک آدمی نے بتلایا کہ شیخ مخترم یہ آپ کے سامنے جو جوان کھڑا یہ ابو عبداللہ ہے یہ سن کر امام بندار کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کر بری گرم جوشی کے ساتھ دوبارہ ان کو معانکہ کیا ملے اور اس شخص کو خوش امدید احلن و سحلن کہتا ہوں کہ جن کا میں برسوں سے فخریہ انداز میں نام لے رہا تھا عرصہ دراز سے جن کا میں فخر سے نام لیتا تھا آج وہ خود میری مجلس میں ہیں میں ان کو خوش امدید کہتا ہوں نمبر ساتھ امام بخاری رحم اللہ کے شیوخ میں سے محمد بن بشار بندار ہیں امام بخاری خود ہی فرماتی ہیں کہ جب میں محمد بن بشار بندار کی درسگا میں گیا تو انہوں نے تعارف پوچھا میں نے ذکر کیا کہ میں بخارہ سے ہوں تو امام بندار فوراں پوچھنے لگے کہ ابو عبداللہ کا کیا حال ہے ابو عبداللہ امام بخاری کی کنیت ہے چونکہ جوان نے کہ شیخ مخترم یہ آپ کے سامنے کھڑا نوجوان یہی ابو عبداللہ ہے یہ سنکر امام بندار اپنی مجلس سے کھڑے ہوئے امام بخاری کو دوبارہ معانکہ کیا گلے ملے اور فرمانے لگے کہ میں اس آدمی کو احلم و مرحبا کہتا ہوں جن کا برسوں سے جو امام بندار ہیں ان کو بڑا یہ فخر اپنے کے لئے محسوس کر رہے ہیں اور بڑا شرف محسوس کر رہے ہیں حوالہ دیکھئے تاریخ بغداد جلد دو صفحہ سترہ اور سیر علام نبلہ جلد بارہ صفحہ چار سو تیس محمد بن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے دو سو اٹھائیس ہجری میں محمد بن بشار کو یہ فرماتے وہ سنا کہ محمد بن اسماعیل جیسا طالب علم ہمارے پاس کوئی نہیں آیا دیکھئے سیر علام نبلہ جلد بارہ صفحہ چار سو اکیس امام بخاری خود فرماتی ہے کہ ایک دفعہ مجھے میرے شیخ محمد بن بشار نے کہا کہ سفر پر جانے لگے تو الودائی ملاقات اپنے شیخ محمد بن بشار بندار سے کی تو شیخ نے فرمایا کہ جلدی آپ نے واپس آنا ہوگا جب تک آپ واپس نہیں آئیں کہ میں کپڑے نہیں بدلوں گا اور واپس آ کر میری احادیث کو ایک نظر آپ دیکھیں کیونکہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں میری احادیث میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو میری کوشش کو ضائع کر دے دیکھیں سیئر علام نوبلہ جلد بارہ صفحہ چار سو بائیس گویا کہ امام بخاری کے شیخ محمد بن بشار بندار یہ فرمانا چاہتے تھے کہ آپ نے جلدی واپس آنا اور آ کر میری تمام کی تمام روایات کو نظر سانی کرنی ہے تاکہ مجھے کل بھی اتمنان ہو جائے کہ میری روایات صحیح ہیں انکند کوئی کمزوری نہیں ہے کپڑے نام بدلنے سے مراد جلدی آنے سے کنایا تھا کہ آپ نے جلدی واپس آنا ہوگا نمبر آٹھ امام بخاری فرماتے ہیں جب میری عمر سولہ یا اٹھا اٹھارہ سال کی تھی تو میں نے پہلا حج کیا اس دوران میں امام حمیدی کے پاس گیا اس وقت امام حمیدی ایک شخص سے کسی مسئلے کے سلسلہ میں بحث میں مشغول اور مسروف تھے جب امام حمیدی نے مجھے دیکھا تو فرمانے لگے کہ دیکھو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا چنانچہ دونوں نے اپنا موقف میرے سامنے بیان کیا چونکہ امام حمیدی رحم اللہ کا موقف درست تھا تو میں ان کی تعیید کی گویا کہ امام حمیدی اور بخاری کے بڑے شیوخ میں سے ہیں وہ بھی امام بخاری کو دے کر فرحت اور خوشی سے کہنے لگے اپنے مخالف کو کہ جو آپ مجھ سے بحث کر رہے ہیں اس بحث کا حل کرنے والا انسان آ گیا ہے آپ پہ اپنا موقع بھی سنائیں میں بھی سناتا ہوں تو دیکھیں نتیجہ جو بھی وہ فیصلہ کریں گے ہم اسے کو تسلیم کریں گے حوالہ دیکھئے سیر علام نوبلہ جلد بارہ صفحہ چار سو ایک نمبر نو امام بخاری رحم اللہ کے بڑے شیوغ میں سے علی بن مدینی رحم اللہ جو امیر المومن فی الحدیث اور بیس کے قریب کتابوں کے مصنف ہیں ان کے شگردوں میں اور ان علی بن مدینی رحم اللہ کے شگردوں میں سے امام احمد بن حنبل امام ابو حاتم رازی سفیان بن اویینہ اور امام بخاری اور امام ابو دعود ہیں اب اندازہ لگائیں کہ علی بن مدینی کتنے بڑے شیخ اور کتنے عظیم حقدست تھے فتح بن نو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں امام علی بن مدینی کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں طرف امام بخاری تشریف فرما ہے اپنے شیعہ کے دائیں ہاتھ امام بخاری بھی تشریف فرما ہے امام علی بن مدینی جب بھی حدیث بیان کرتے تو امام بخاری سے مرعوب ہو کر ان کی طرف دیکھتے حدیث بیان کے دلیل ہو کہ سرویت کندر کی کمزوری ہے دیکھئے حوالہ حدیو ساری صفحہ نبر 676 امام بخاری فرماتے ہیں میں نے کبھی اپنے آپ کو کسی کے سامنے اتنا کام حسیت محسوس نہیں کیا جتنا علی بن مدینی رحم اللہ کے سامنے محسوس کرتا تھا لیکن پھر بھی کبھی کبھر ان کو ایسی حدیث میں سنا دیا کرتا تھا جن کا ان کو علم نہ ہوتا اتنے بڑے شیخ جن سے میں مرغوب تھا تو بس اوقات میں ان کو ایسی روایات بھی سنا تھا جس کا ان کو علم نہ ہوتا دیکھئے تحضیب القمال جلد سولہ صفحہ 97 میں نمبر دس عمر بن عمر بن علی الف اللہ بہت عظیم محدث ہیں ابو زرع رازی اور کتو ستہ کے جو عائمہ ان کے استاد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحم اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میرے شیخ عمر بن علی الف اللہ سے ایک مرتبہ مجھ ایک حدیث مجھے کلاس فیلوں کو طالب ان کو تھوڑا سا مقابلہ بازی میں بات ہوتی ہے تو چنانچہ بھاگے بھاگے جب الف اللہ شیخ کے پاس گئے اور بتلانے لگے کہ ہم نے فلان رویت محمد بن اسماعیل سے پوچھ اور ان کو نہیں آئی تو آگے شیخ مختلف کیا فرمانے لگے کہ نہیں ہے اگر صحیح حدیث ہوتی تو محمد بن اسماعیل کے علمے ہوتی یہ شیخ عمر بن علی فلاس کا یہ تبصر تھا پرش محمد بن اسماعیل مخاری رحم اللہ کے بارہ میں حوالہ دیکھئے تاریخ بغداد جلد دو صفحہ اٹھارہ اور تحذیب ارکمال جلد سولہ صفحہ ستانویں اور سیر علام نوبلا جلد بارہ صفحہ چار سو بیس اور حدی ساری صفحہ چھ سو چھتر نمبر یارہ امام ابو عبداللہ جعفر فربری فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مونیر جو کہ امام بخاری کے شیخ ہیں تو امام بخاری کو یہ شیخ عبداللہ بن حدیث لکھ رہے تو یہ فرما رہے تھے میں بھی امام بخاری کے شگردوں میں سے ہوں شیخ امام بخاری کو استاد امام بخاری سے حدیث لکھنے کے بعد کہہ رہے ہیں بڑے فخری انداز میں کہ میں بھی محمد بن اسماعیل بخاری کا شگرد ہوں دیکھئی حوالہ سیر علام نوبلا جلد بارہ صفحہ امام بخاری کو دے سکتا ہوتا تو میں اپنے عمر امام بخاری کو دے دیتا کیونکہ میری موت ایک عام آدمی کے موت ہے جبکہ امام بخاری کی موت یا یہ پورے عالم کی موت ہے یہ شیخ اپنے شگرد کے بارے میں فرماتے ہیں دیکھئیے تاریخ بغداد جلد میں سے ہیں ایک دفعہ امام بخاری کی حدیث کے بارے میں فرمانے لگے کہ محمد بن اسماعیل بخاری امام ہے جو شخص انہیں امام نہیں مانتا میں اسے قابل ملامت قرار دیتا ہوں یعنی امام بخاری کے احوال کے بارے میں تبصرہ یہ ان کے شیخ فرماتے ہیں کہ جو امام بخاری کو امام نہیں مانتا میں اسے قابل ملامت قرار دیتا ہوں حوالہ دیکھیں حدیو ساری صفحہ 677 اور سیر علام نبلہ جلد بارہ صفحہ 424 یہ امام بخاری کے چاند شیوخ کا تبصرہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے ورنہ اور بھی بہت سارے ان کے شیوخ اور اساتذہ کا امام صاحب کے بارے میں یہی سوچ فکر نظریہ اور یہ تبصرہ تھا امام بخاری اپنے روفہ کا یعنی ہم اثروں کی نظر میں عربوں کا محاورہ ہے المعاصرہ سبب المنافرہ ہم اثر یہ منافرہ کا آپس میں مخالفت اور نفرہ کا سباب ہوتا ہے یعنی ہم اثر لوگوں کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوئی مقابلہ بازی اور ان کے ساتھ مخالفت کچھ نہ کچھ ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود امام بخاری رحم اللہ کے جو ہم اثر ہیں انہوں نے امام صاحب کے بارے میں کیا تمصرہ کیا انہوں میں سے چند کے اقوال آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں نمبر ایک امام ابو حاتم راضی فرماتے ہیں کہ ارز خراسان نے امام بخاری سے زیادہ قوی حافظہ والا کوئی شخص پیدا نہیں کیا اور کبھی اس سے بڑا عالم خراسان سے عراق کی طرف نہیں آیا دیکھئے سیر علام نبلہ جلد بارہ صفحہ چار سو اکتیس نمبر دو امام ابو زرع راضی سے ابن لحیہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ ایک ایسا راوی ہے تو امام ابو زرع فرمانے لگے کہ اسے تو محمد بن اسماعیل نے چھوڑ دیا ہے گویا کہ امام ابو زرع جو جرہ تعدیل کے عظیم امام ہیں انہوں نے بھی حوالہ یہ دیا کہ جس راوی کو امام بخاری نے چھوڑ دیا وہ قابل قبور کیسے ہو سکتا ہے دیکھ یہ تاریخ بغداد جلد دو صفحہ تئیس و تحذیب القمال جلد سولان صفحہ ایک سو ایک نمبر تین عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی فرماتے ہیں کہ میں نے حجاز شام اور عراق کے علماء دیکھے لیکن محمد بن اسماعیل سے زیادہ عالم کسی کو نہیں دیکھا دیکھئے تاریخ بغداد جلد دو صفحہ اٹھائیس اور سیجر علام نبولہ جلد بارہ صفحہ چار سو بتیس نمبر پانچ نمبر چار ابراہیم بن فضل بن عباس سے پوچھا گیا کہ امام محمد بن اسماعیل اور امام ابو زرع راضی ان دونوں میں سے زیادہ حافظے کا مالک کون تھا تو فرمانے لگے کہ میری پہلی ملاقات حلوان اور بغداد کے سفر کے دوران امام بخاری سے ہوئی اور یہ میری پہلی ملاقات تھی سفر کے دوران میں نے بہت کوشش کی کہ میں کوئی ایسی حدیث امام صاحب کو سناؤں جس کا ان کو پہلے علم نہ ہو لیکن میں اپنے اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا جب کہ امام ابو زرع ان کے سامنے میں نے اتنی روایات بیان کی ہیں جتنے ان کے سار کے بال ہیں اور وہ احدیث جن کا ان کو علم نہ تھا یعنی ان کے سار کے بالوں کے برابر میں نے ان کو روایہ سنائیں جن کا ان کو علم نہ تھا مراد بہت زیادہ ہیں واقعی حقیقی معنی تو نہیں کہ سار کے بال لیکن یہ قصر سیکھ نایا ہے مطلب یہ کہ امام بخاری کو میں پوری کوشش کی کہ کوئی ایسی حدیث سنو جو ان کو علم نہ ہو میں کام یاب نہ ہو سکا لیکن امام ابو زرع راضی ان کو میں بہت ساری روایات سنائی ہیں جن ان کو علم نہ تھا دیکھئے تاریخ بغداد جلد دو صفحہ تیس اور تحذیب رکمال جلد سولہ صفحہ ایک سو ایک اتاری سیر علام نوبلہ جلد بارہ صفحہ چار سو چوتیس اور حدیث ساری صفحہ چھے سو اٹھتر نمبر پانچ ابو عمر احمد بن نصر الخفاف فرماتے ہیں یہ بہت بڑی امام ہیں جو امام احمد اور عسیق بن راہ ویسے بیس گنا زیادہ معلومات رکھنے کے بارے میں لوگوں علماء نے تبصرہ کیا ہے علماء کا تبصرہ ہے کہ ابو عمر الخفاف ان کو امام احمد اور اسحاق بن راہ ویسے بھی بیس گنا زیادہ معلومات تھی وہ فرماتی ہیں کہ امام بخاری کے بارے میں اگر کسی نے ایسی ویسی بات کہی امام بخاری کے بارے میں کسی نے کوئی غلط بات کہی تو میری طرف سے ان پر ہزار بار لانت ہو اور یہ بھی فرمایا کہ اگر میرے درس حدیث کے دوران وہ کسی دروازے سے بھی داخل ہو جائیں تو میں ان سے مرعوب ہو جاؤں گا دیکھئے تاریخ بغداد جلد دو صفحہ ستائیس اور اور طبقات صبح جلد دو صفحہ دو سو پچیس نمبر چھے موسیٰ بن حارون البغدادی فرمایا کرتے تھے اگر تمام مسلمان بہم متحد ہو کر امام بخاری جیسا کوئی دوسر شخص تلاش کرنے کی کوشش کریں تو مجھے یقین ہے کہ وہ اس میں کامیابی حاصل نہ کر سکیں گے دیکھیں حدیو ساری صفحہ چھے سو اٹھتر اور سیر علام نوبلا جلد بارہ صفحہ چار سو چوتیس نمبر ساتھ عبداللہ بن حماد عاملی فرماتی ہیں کاش میں امام بخاری کے جسم کا ایک بال ہوتا یہ عبداللہ بن حماد عاملی جو عظیم محدث اور عالم ہے وہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش میں امام بخاری کے جسم کا اقبال ہوتا دیکھئے سیر علام نوبلا جلد بارہ صفحہ چار سو سنتیس اور حدیو ساری صفحہ چھے سو اٹھتر آج کے درس میں امام بخاری کے اوصاف حمیدہ کا کچھ کا تذکرہ کیا ان میں اس ایک تو امام بخاری رحمہ کے اساتذہ کا تبصرہ دوسرا ان کے ہم اثر اہل علم کا تبصرہ ایندہ درس میں انشاءاللہ العزیز متاخرین جو بعد والے اہل علم ہیں وہ امام بخاری اور ان کی الجامع اور صحیح کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے تھے وہ ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز